اب رہائی کا مطالبہ کرنا کوئی جرم نہیں ہے لیکن اتنے سارے کیسز ہوں عدالتوں سے سزا دی گئی ہو ایک عدالتی عمل کو حکومت کیسے ختم کر کے رہا کر سکتی ہے بڑا مشکل ہوتا ہے اس سے پہلے مشرف دور میں ہوا تھا لیکن کوئی پبلک نے پسند نہیں کیا تھا اور میرے خیال میں خان صاحب خود دو نہیں ایک پاکستان اور خوبی عدالتوں کے ذریعے شاید رہا ہونا پسند کریں گے لیکن ان کی رہائی جو عدل ہونا چاہیے ان کے ساتھ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بھی عدل کا تقاضی ہے وہ ضرور ہونا چاہیے اور اس ملک کو ہمیں آگے بڑھنا ہے اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ جو کالات ہے وہ جب تک وہ اکٹھی نہیں ہوگی ملک کے لیے بہتر فیصلے نہیں کریں گے مشکل فیصلے ہم سارے ہون نہیں کریں گے نہیں کریں گے تو اللہ نہ کرے ہم مزید برائی کی طرف یا ایسی طرف چلے جائیں کہ جس میں پھر سنبھلنا مشکل ہو جائے اور عوام بڑی مشکل میں ہیں اور عوام جو ہے نا راجہ صاحب بڑے خور سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے حکمران کیا کر رہے ہیں چاند صاحب یہ فرمائیے وہ نو مئی کے کرداروں کو جنہوں نے نو مئی کو فوج پہ اٹیک کیے کور کمنڈر ہاؤس جلایا پشاور میں اٹیک کیے وہ ان کی رہائی کے بھی مطالبات کر رہے ہیں اب سپریم کورٹ کے حکم پر وہ ملٹری کورٹس والے فیصلے سٹے ہوئے ہوں ہیں جیسے وہ سٹے ویکیٹ ہوگا ان کو سزائے ملنا شروع ہو جائیں گی تو ان کو کیسے رہا کیا جائے میں مطالبات کی بات کر رہا ہوں جو پی ٹی آئی کی مطالبات ہیں دیکھیں جی مطالبات تو انہوں نے کرنے ہیں لیکن میرے خیال میں اتنا آسان کام نہیں ہے کسی کو رہا کرنا اور پھر نو مئی کے واقعات تو دیکھیں آپ نے ایک پورا پوری قوم نے دیکھا اور ایک بیانیاں بنا ہے نو مئی کے حق میں بھی اور نو مئی کے خلاف بھی تو اب اس بیانیاں کے ہوتے ہوئے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آج ان کو ہم معافی دے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اگر تمام سٹیک اولڈرز ایک ٹیبل پر پیٹ جائیں گے تو ان مسائل کا کوئی حال نکل آئے گا ان ساری چیزوں کا کوئی حال نکل آئے گا اور ہم نے اس پاکستان کے اوپر جب مرب رکھنی ہے اس کے زخموں پر تو پھر ایک دوسرے کو میرے چیز میں معافی دینے میں ایک ایسے واقعات پہ پھر جب فیئر انکواریاں ہوں گی تو انشاءاللہ پھر مسائل کا حال نکل آئے گا لیکن سارا کچھ ہوگا عدالتوں کے ذریعے عدالتوں کے بغیر آپ پوچھ نہیں ہو سکتا یہ آپ نے بڑی پتے کی بات کی کہ سارا کچھ عدالتوں کے ذریعے ہوگا پھر یہ احتجاج پہلے ہفتے والے دن اب اتوار والے دن احتجاج پچھلے اتوار کو ہوا ہے ان اس دن جب صدر آسف علی ذرداری صاحب کا عود تھا تو پھر یہ احتجاج کیوں پھر وہ تو کہتے ہیں ہمیں احتجاج ہمارا حق ہے آئین اجازت بھی دیتا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن جب معاملات عدالتوں نے حل کرنے ہیں تو پھر احتجاج کیوں پھر وہ شریلنکا بنانے کی خواہش کیوں دیکھیں گی میں سمجھ چاہوں کہ یہ خواہشیں نہیں ہونے چاہیے پر احتجاج صاحب اس وقت آپ دیکھیں نا الیکشن ہو گیا الیکشن کے بعد بڑے بڑے ساری جماعتیں کوئی کسی جگہ الیکشن کی بینیفیشری ہیں تو کسی جگہ پہ وکتم ہیں تو یہ میں سمجھ چاہوں سمیت پی ٹی آئی تو اب ہم نے جا کے اس ملک میں آگے اگر چلنا ہے تو پھر ریفارمز کرنی پڑیں گی الیکٹورل ریفارمز چاہیے ایکنومک ریفارمز چاہیے اس ملک میں گورننس کے اوپر بیروکریسی میں ریفارمز چاہیے تو یہ ساری چیزیں اسی وقت ہو سکتی ہیں جب آپ حکومت کو کام کرنے کا موقع دیں گے جب حکومت کو ہم اگر جلاو گراو درنوں کی طرف لگائے رکھیں گے تو پھر حکومت کی پرائیٹی لوگ ہوگی درنوں کو کنٹرول کرنا یا جل سے جلوسوں کو ایڈل کرنا تو عوام کا کیا قصور ہے عوام تو غربت کی چکی میں پس رہے ہیں مہنگائی کے بوجھ دلے دبے جا رہے ہیں تو میرے خیال میں بھی یہ ملک کے ساتھ اس عوام کے ساتھ بڑی زیادتی ہے عوام کے ساتھ ملک کے ساتھ زیادتی آپ صحیح فرما رہے ہیں پہلے آئی ایم ایف کو خط لکھا گیا آج آئی ایم ایف کا وفت پاکستان میں ہے اگلے تین چار دنوں کے لیے اور اب اس طرح کور کمیٹی کے اعلامیے میں ایک پکچر دینا کہ بڑا ظلم ہو گیا سارا غیر آئینی ہے سارا کچھ غیر قانونی ہے تو یہ ملک کی خدمت ہو رہی ہے کیا دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ جو حاکس ہیں پی ٹی آئی کے وہ امیشہ ایک ٹکراؤ کی طرف اکثریت کی رائے دینے والے لوگ ہوتے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان ٹکراؤ سے ملک کو فائدہ ہوگا یا نفتان ہوگا اور ملے گا ان کو بھی کچھ نہیں ان کی پاپولارٹی جو ہے نا یہ ٹکراؤ کی لہروں میں بیہ جائے گی اگر یہ اپنی پاپولارٹی کو کلٹیویٹ کر لیتے ہیں کسی پازیٹر سائنسی طریقے سے درہو ڈائلاغ درہو بات چیز کوئی پارلیمان کو استعمال کرتے ہوئے کوئی پراپر پورم کو جس طرح سی ایم کپک نے پرائیمیٹر کو ملے یا سی سی آئی کا ایک پلیٹ فارم ہے یا عدالتوں کے اندر بارز کے اندر بیٹھ کے جس طرح پہلے بارز نے کہا کہ ہم بات چیز کروانے کے لیے پی آر اینڈ ڈائلاغ کے لیے دیمکریٹی کے لیے تمام پلیٹیکل پورزن کو ڈائلاغ تو میرے خیال میں اس طرح ہمیں جانا چاہیے اگر ہم اس طرف چلے گئے تو یہ حالات بہتر ہو جائیں گے اگر ہم چکراؤ کی طرف گئے تو یقین جانیے سارے لوزر ہوں گے لیکن پی ٹی آئی زیادہ لوزر ہو نہیں یہ دیکھیں نا مجھے تو اچھی لگ رہی ہیں آپ کی باتیں مسئلہ آپ کی پارٹی یا آپ کی ذاتی سوچ کا نہیں پی ٹی آئی کے میں ان کے پلانز کی بات کر رہا ہوں یا ان کی سوچ کی جیسے آپ نے بھی ہاکس کی بات کی خود بانی پی ٹی آئی خان صاحب نے بھی کل کہا کہ جی میں تو دیکھ رہا ہوں کہ کہیں ہم شری لنکا نہ بن جائیں یہ بار بار شری لنکا کیوں ان کے ذہن میں آتا ہے میرے خیال میں پراچہ صاحب خان صاحب سے ڈائریکٹ مذاقرات کرنے چاہیے کہا وہ یہ کام اکومت پیپل پارٹی کو دیتی ہے یا اکومت خود کرتی ہے یا اپنے ادادیوں سمیت کرتی ہے پلیڈی کال طریقے سے کیے جائے اور اس میں تمام سٹیک وڈر شامل کیے جائے اور میں سمیتا ہوں خان صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ بات ہی دونے چاہیے آپ کے صدر آصف زرداری صاحب وہ جب صدر بنے اس سے پہلے جب ان کی بات آئی ان کا نام آیا تو لا مالا توقعات آتی ہیں کہ وہ مفامت کی طرف سب کو ساتھ بٹھانے کی طرف جس کا بار بار آپ ذکر بھی کر رہے ہیں تو کیا وہ کوئی ایسا انیشیٹیو لے رہے ہیں سوچ رہے ہیں لیں گے کہ جو آئیڈیا آپ کے ذہن میں ہے ظاہر ہے اچھا آئیڈیا ہے وہ مٹیریلائز ہو جائے دیکھیں جی زرداری صاحب بلکل میں سمتہ ہوں آپ پریزنٹ پاکستان ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے بلوچستان میں اور بہت ساری فورسز کے ساتھ وہ دیکھیں جتنی کاف لیگ اور پیپلز پارٹی میں شصد پی بی بی کی شہادت کے بعد اتنی تو پی ٹی آئی یا دوسری جماعتوں میں نہیں ہے تو اگر کاف لیگ کے ساتھ مذاقرات کیے جا سکتے ہیں پیپلز پارٹی کر سکتی ہے اور اس وقت ملک کو آگے پارلیمان کو اپنی مدد پوری کرنے میں اور چیزوں کو آگے چلانے میں سارا کچھ ہو سکتا ہے تو میں سمیتا ہوں پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور پیپلز پارٹی اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہے لیکن تمام فریقین راضی ہو تو پھر ہی مذاقرات ہو سکتے ہیں اور کوئی مصبت حال نکلنے کی طرف چلیں تو میرے خیال میں جب تمام فریقین زنداری صاحب کو یہ منٹٹ دیں گے تو زنداری صاحب ضرور ان کو اس مسئلے کا کوئی حال نکال دیں نہیں جب آپ تمام فریقین لیگ ایم کی ایم اور پیپلز پارٹی سے تو بات ہی نہیں ہو سکتی دیکھیں میرے خیال میں یہ میں انہی بات مانتا کہ آپ یہ خان صاحب کہتے ہوں گے اب ان کو بھی انتاظہ ہو گیا ہے کہ ان کو کیسے باور سے نکلنا ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا کہ آپ نو مہی جیسے واقعات بھی ہوں اور ٹکراؤں کی سیاست بھی کریں اور پھر آپ بے شک جتنی برزی سیٹے آپ کی پاپ امان میں ہوں پھر لیڈر تو بیجیل میں بیٹھ رہتے ہیں تو میرے خیال میں اب ان کو بھی انتاظہ ہو جائے گا اور وہ کیا ہوگا کہ یہاں پولیٹی کا ڈالاغ سے اور تمام سے کورٹر کے ساتھ ڈالاغ سے ہی معاملات آگے چلیں گے بہت شکریہ ندیم حضر چاند صاحب آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا ناظرین پیپلز پارٹی کا پرسپیکٹیو آپ نے سنا